اس لئے مولا سیدہ سجاد نے اپنی زندگی میں گرچہ کہ میں عز کر سکا کہ واقعہ کربلا کے بعد 34 پرستے زندہ رہیں لیکن اپنی زندگی میں جو پوری زندگی ہے اس کے اندر چالیس حج انجام دیئے تھے چالیس حج انجام دیئے تھے یہ بھی روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ وسلم نے انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر پچیس پچیس حج انجام دیئے تھے اور باپ برہنہ انجام دیئے تھے مولا سید سجاد نے زیاد سی بات ہے کہ کبھی اپنے تایا امام حسن کے ساتھ کبھی اپنے بابا امام حسین کے ساتھ حج انجام دیئے ہوں گے جب واقعی کربلا پیش آ چکا تو تنہا حج پر جائے کرتے تھے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرزند حسین حج کی ادائیگی کے لئے جا رہے ہیں تواف کرنے جا رہے ہیں قربانی کرنے جا رہے ہیں صحیح کرنے جا رہے ہیں جو ایک عام سا حج ہوتا ہے وہ انجام دے نکلے جا رہے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ مدینہ سے مکہ کے راستے میں جتنے لوگ سید سجاد سے ٹکرائیں گے پھر وہ یزید ہی نہیں رہیں گے حسین ہی بن جائیں گے اور پھر خود میرے مولا سید سجاد کی صیرت ہی رہی تھی کہ کبھی بتاتے نہیں تھے کسی کاروان کو کہ میں کون ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں میں علی و زہرہ کا لخت جگر ہو ان کا پوتا ہو کبھی بیان نہیں کرتے تھے گمنام صورت کے اندر کسی کافلے کے اندر شریک ہو جائے کرتے تھے اور اس قدر اس کافلے کی خدمت کیا کرتے تھے کہ لوگ گوئے سمجھیں لگتے تھے کہ شاید اس کا تعلق خادمین کے کسی گروہ سے ہے غلاموں کے کسی گروہ سے ہے اور جب جب یہ کافلہ آگے بڑھتا اور کوئی آشنا ٹکرا جاتا اور بتاتا کہ یہ حسین کے فرزن سید سجاد ہیں تو پھر وہ ہاتھ جوڑ کر آتے قدموں میں گر جاتے کہتے ہیں ہم نے غصتا کی کی ہے سید سجاد سب سے درگزر فرما دیتے ہیں سب کو معاف کر دیتے ہیں اور اگلے دن جب یہ تلاش کرتے ہیں سید سجاد کو تو سید سجاد اس کافلے میں نظر نہیں آتے کافلہ تبدیل کر چکے ہوتے تھے کیوں صحیح ہے ایک مقصد یہ بھی ہے اور یہ اہم مقصد ہے کہ انسان اپنے خلوص کو باقی رکھے اپنے اخلاص کو باقی رکھے کہ جب تک مجھے نہیں پہچانتے ہیں میں اس وقت تک خدمت کر رہا ہوں جب مجھے پہچان جائیں گے زیادر سی باتیں میری عزت کریں گے میرا احترام کریں گے مجھے کام کرنے نہیں دیں گے ایک یہ وجہ بھی ہے لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جب اس کافلے میں رہ کر خدمت کر کے بتا دیا کہ میں حسین کا بیٹا ہونے کے باوجود ایسے خدمت کرتا ہوں یہ ہے حقیقی اسلام جب ایک کافلہ سمجھ گیا کہ حقیقی اسلام یہ ہے اب دوسرے کافلے کو سمجھانے کے لئے چلیں ایک سے دوسرے کافلے کو دوسرے سے تیسرے کافلے کو اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سید سجاد حج کا شوق رکھتے ہیں حاجی بننا چاہتے ہیں حج انجام دے رہے ہیں